ہلو ویلکم پیک ٹو دینیو لاکتو آپ سب کو شامدید کی طے فرمان بھائی کے چینل پر اور آج بہت زیادہ لیٹ ہو چکا ہو گر سکیم کے رات تو مہمان آئے تھے اور مہمانوں کے ساتھ گپ شپ لگی رہی اور تین چار بجے سویا ہوں نماز کے بعد اس کے بعد پھر تو تقریب بارہ بجے آ چکا ہوں بارہ بج رہے ہیں اور پاکستان کی ٹیم ماشاء اللہ چا گئی ہے یار تو کل میں نے جو اس کے خلاف بولا تھا تو اس کے بدلے میں اس نے کہا یار ہم کر سکتے ہیں تم صرف آڈر کرو تو وہ پاکستان ٹیم چاہ گئی ہے اور چھے کی لاری آؤٹ ہو چکے اور اب بھی میرے خیال میں لنج بریک ہوا ہے تو میرے گلاسز آئینک کل رہ گئے تھے وہ دوسرے دکان میں یعنی خواجر ٹریڈر کے پاس تو اس کے پاس بیچ جائیں گے اور ساتھ میں نماز پڑھنے بھی جائیں گے ایک گھنٹ تقریباً ڈیٹھ گھنٹ ڈیٹھ بجے جائیں گے اور اس کے بعد باہر روٹی بھی کائیں گے اور تھوڑی سی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو تین ہزار سے اوپر میرے سبسکرائب بھر ہو گئے تو تینکی سو مچ جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ ملتے سکنڈوں میں بیور تو ابھی ہم تکاٹک کریں گے یہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے ابھی یہ پچے کو دیں گے کہ یہ کر دیں گے بیور تو ہم سے تکاٹک تو نہیں ہوئی ابھی اس سے کرواتے آیاں سے یہ چک کریں آیاں ایک دفعہ یہ ترائی اور کر دو واہ کیا تکاٹک کر دو آخری ترائی ہے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویور تو میں باہر آیا ہوا ہو اور یہ چک کر اتنے سارے سبزیوں کی دکان دیکھو یہ سارے ابھی تو میں نے بیچ میں سے ویڈیو سٹارٹ کی ہے لیکن یہ سارے سبزیوں کی دکان یہاں پر لگ گئی ہے بالکل مری روڈ کے اوپر اور یہ فل روڈ کے اوپر تقریباً قبضہ ہی کیا ہوا ہے تو یہ چک کر سارے سبزیوں کی دکان ہیں اور ابھی میں نے نماز اور گلاسز لے کر ابھی جا رہا ہوں روڈی کانے تو آپ کو روڈی کا ریویو بھی دیتے ہیں تو یہاں سے آج کل ہم روڈیا کھاتے ہیں یہ چک کر یہ 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 اتنے سارے سبزیوں کی دکان ہیں اور یہ ابھی میں کیونکہ آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بھی بنا رہا ہوں اور یہ چک کر میری جو ویڈیو ہے وہ شاید آپ کو صحیح سے نظر نہ آئے کیونکہ سورج کی روشنی اس کے اوپر ہے لینز کے اوپر کیمروں کے لینز کے اوپر ہے تو اسی وجہ سے آپ کو ویڈیو میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ابھی میں کدھر جا رہا ہوں آپ لوگوں کو تو پتہ ہے یہ جا رہا ہوں یہ چک کر یہ خوبصورتی ہے نا بس اور یہاں پر ہے فل چڑھائی اب لوگ چیک کر سکتے ہیں فل چڑھائی اور یہاں پر ہے اکبر نیازی ہسپیٹل یہ سامنے یہ دیکھو یہ فل چڑھائی ہے اور جمپ ٹائپ سی چڑھائی ہے اور یہ سامنے جو بورڈ نظر آ رہا ہے یہ اکبر نیازی کا ہسپیٹل ہے یہ کجوروں کا سیزن آ چکا ہے چکا رہے آئے 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 کیا لیول کے کجورے تھے کہتے ہیں نا بہت ہی زبردست کجورے تھے موٹھی موٹھی اور یہ ہے اکبر نیازی ہسپیٹل اکساٹکارڈ اکبر نیازی ییس تو یار اسے پوچھتے ہیں ریٹ کبھی پوچھتے ہیں یار کیا ریٹ دے رہا ہے کہ نہ پوچھیں یار کیوں تاں کر دے ہیں نہیں کر دے یہ چک کریں اتنے بڑے بڑے کجورے اتنے بڑے بڑے کجورے میرے یار زندگی میں پہلی دفعہ دیکھئے اتنے بڑے بڑے کجورے بگر میں سچ بتاؤں وہ ساتھ میں ہے یہ کیا یہ شربار گانے کے شربار اور یہ چک کر پہاڑ کے اوپر گر بنا ہوا یہ سامنے ریٹ کلر کا اور یہ یہ سائیڈوں پر کڑی ہے کبھی ڈرک کڑی ہوتی ہے کبھی گاڑیا کڑی ہوتی ہے کبھی کچھ اور ڈرانچ کڑیا ہوتی ہے پہ چک کرے پورا کا پورا ڈرک لے کر آیا ہے اور یہ بیچ رہے ہیں سیب آیا چکا ہو اور ویٹ کر رہا ہو کانے کا کانے کا ویٹ کرتا ہوں کیا جا ہے کانہ یہ چک کرے کانہ آ چکا ہے اور گوشت ہے اور ساتھ میں رائتہ ہے اور ساتھ میں روٹی ہے ساتھ میں خوبصورت پلیس اور ابھی آپ کو ریویو دیتے کانے کا اور کانے کے بعد آ چکی ہے چھا یہ چک کر چھائی بھی آ چکی ہے ویورز تو آپ کو ریویو دیتے یہ ہوتل سے میں نے کہا نہ کہا ہے فلانا بورڈ پر لگا ہوا ہے چھائے کے میں دوں گا تین بٹھا دس کانے کے دوں گا چار بٹھا دس اور سفائی کا چار بٹھا دس اور سرویز بھی اچھی تھی تو آپ لوگ ویزٹ نہ کرے تو اچھا ہے ویورز تو یہاں پر جتنے بھی ہوتل جتنے یہ چک میں جتنے بھی ہوتل سب آپ کو کور کر کے دیں گے انشاءاللہ کچھ دنوں تک ابھی اس کا ریویوی تو آپ لوگ نے دیکھ لیا ہوگا لیکن بکا ہے جنہ بھی ہوتل سب کی ریویو دیں گے تاکہ آپ لوگ بعد میں پریشانی نہ اور اپنی پسند کا کانا کاس سکے آپ لوگ ویورز جب بھی آپ پی سائیڈ پر پیدل سے آتے یعنی پیدل پر آتے یا بائک پر آتے یا گاڑیوں میں آتے تو یہ والی ایریا جو ہے یہاں پر یہاں پر بہتی زیادہ بدبو ہے تو آپ ماس کا استعمال ضرور کریں کیونکہ یہاں پر یہ جتنا بھی اس کا مباد کا کچھرہ یہاں پر ڈالتے ہیں پہلے یہاں پر کرکٹ گرون تھا لیکن ابھی یہ کچھرہ ڈیران بن چکا ہے تو آپ ماس کا استعمال ضرور کریں ورنہ آپ کیوں بیماری لگ سکتی ہے یہ گندگی کی وجہ سے بدبو کی وجہ سے پیور تو پاکستانی بالروں کیا صافت ویر پھر سے اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے اورو بھی بنگلہ دیش کے بالروں نے اور میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا تھا کہ میری باد مانی گئی اور پچھتر پی چھے اڑتے لیکن پھر اس نے بالروں نے پاکستانی بالروں کی یعنی بنگلہ دیش بالروں نے ایسی دولائی کی پاکستانی بالروں کی ابھی تک وہی آٹھ آؤٹ ہوئے اور ایک ستاسی پہ آؤٹ ہو گیا اور ایک سینجری مار چکا اور اب بھی یار میں ڈاکک کی ویڈیو ابھی ٹک ٹاک پہ آئیئے تو وہ کہتا آئل بٹن ڈباؤ آئل بٹن ڈباؤ آئل بٹن ڈباؤ تاکہ میرے ہزار سبسکرائبر ہو جائے یار یہ آگئے یوٹیوب پہ تو یوٹیوب کی بدنامی کا یہ باعث ہے یہ تو نارے تو اچھے لگاتے یار کیونکہ نارے اس کے کافی اچھے خوشکوار مزیدار کہتے ہیں پاک فوج زندہ واد پاکستان زندہ واد اور عیسائی زندہ واد نارے تو اس کے ٹیک کہ بھاکایا اس کو یہ پتہ نہیں کہ آئل بٹن آئل بٹن ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے تو یہ کہتا آئل بٹن دباؤ ہوتا کہ میرے ہزار سبسکرائبر ہو جائے اور مجھے پیسے آتے رہے اور اتنے آسانی سے اگر پیسے آپ کو آئیں گے ڈاکو تو یہ تو کوئی ہو تو نہیں ہے کہ آپ وہ کر کسی کو آغوا کرے اور اس کے پات آپ کو پیسے آتے رہے اس پہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی یہ ڈاکو بھائی اس کو آپ پر آپ کو اس پر محنت کرنا پڑے گی تو پھر آپ کا محاب ہو سکتے ہو وہانا یہ یوٹیوب اتنا فری نہیں ہے کہ آپ فری میں آزار پیسے بیجا کریں تو آئی ہوب آپ لوگوں نے آج کی ویڈیو لائک کی ہوگی انجوائی کیا ہوگا تو انشاءاللہ کل کے ویڈیو ملتے ہے لیکن جن لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئے گا اندھا دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے تو اب بھی کے لئے تھا تھا بائی بائی سی یو اللہ حافظ آئل بٹن بھی ضرور دبان آئل بٹن دبا دے تو اللہ حافظ